درشکو کی پوزیٹیف ریسپونس کے بعد رتیق روشن اور ٹائگر شراف کی فلم وار باکس آفیس پر کمائی کے ریکارڈ توڑ رہی ہے اب یہ فلم اس سال کے اپ تک کیس سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن چکی ہے بولی ووڈ کے سپرسٹار رتیق روشن اور ٹائگر شراف کے فلم وار سنیما گھروں میں لگاتار اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں اب تک فلم نے 291.05 کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کر لیا ہے اب فلم 300 کروڑ کا کلیکشن کرنے کی کافی نزدیک ہے ٹریٹ اینالیسٹ ترن آدرش نے وار کا کلیکشن شیئر کیا ہے فلم نے تیسری ہفتے ٹوٹل 4.35 کروڑ کا بزنس کیا ہے وہیں تمیل تیلوگو ورجن کو جوڑ کر وار کا ٹوٹل کلیکشن 295.75 کروڑ ہو گیا ہے وہی وار کے ہندی ورجن نے 2.80 کروڑ کا کاروبار کیا تھا اس کا ٹوٹل کلیکشن 277 کروڑ 95 لاکھ رہا وار نے سب سے ادھیک کمائی کرنے والی فلمیں کے ریکارڈ میں کبیر سنگھ اور دھوم 3 کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر اسی رفتار سے فلم کا باکس آفیس کلیکشن بڑھتا رہے گا تو ویکنڈ تک وار سلمان خان انشکا شرماز ٹوارر سلطان کے لائف ٹائم کلیکشن ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی بھارت ہی نہیں بلکہ ورجن میں بھی وار جم کر کمائی کر رہی ہے فلم نے امریکہ, UAE اور UK میں اب تک 12.10 ملین دولار یعنی 86 کروڑ 4 لاکھ کا باکس آفیس کلیکشن کر لیا ہے دیش ویدیش کے آرڈینس نے فلم کو پوزیٹیو رسپونس دیا ہے وہیں گاندھی جینتی, ویکنڈ, دشہرہ اور اپنی دیوالی اور دیوالی کی وجہ سے فلم کو فائدہ مل سکتا ہے ریپورٹس کے مطابق اپنے تیسرے ویکنڈ پر فلم 12 کروڑ سے زیادہ کا بزنس کر سکتی ہے اس طرح فلم کا کمائی کا آنکڑا 300 کروڑ کا آنکڑا پار کر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ فلم نے اپنے اوپننگ جے پر ہی 51 کروڑ 50 لاکھ روپے کا بزنس کیا تھا اور بہت ہی جلد اس نے 200 کروڑ روپے کی بزنس کے آنکڑے کو پار کر لیا تھا صدھارت آنند کی ڈائریکشن میں بنی اس فلم میں وانی کپور اور آشتوش رانہ بھی مہتوپون بھومی کامے ہیں یہ فلم میں 2 اکٹوبر کو ریلیز ہوئی تھی شیدوشن کر رج موسیقی مہین کر رنگوڑی رے دو رنگوڑی رے دو